السلام علیکم ناظرین شو بس کلک چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل نند کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گوھر پاگل ہو جاتی ہے ساکب اور حسن اس کو بہت جونتے ہیں مگر وہ نہیں ملتی ڈیر سال بعد دکھایا جاتا ہے کہ افشاں اور ساکب کی شادی ہو چکی ہوتی ہے مگر گوھر نہیں ملتی ادھر حسن بلکل تنہا رہ جاتا ہے فروا اس کو چھوڑ کر باہر ملک چلی جاتی ہے اور فروا کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے گوھر کے نام ملنے پر گوھر کی والدہ بہت دکھی ہوتی ہے وہ موبائل پر گوھر کی تصویر دیکھ کر خوب روتی ہیں چیختی ہیں چلاتی ہیں حسن بھی دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا ساکب حسن اور گوھر کے نام ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے وہ افشاں سے کہتا ہے افشاں سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے شاید ہمیں بھی اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے اس پر افشاں کہتی ہے کہ شاید میرے قدم ہی منحوس ہیں اس پر ساکب کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے ہم لوگوں نے رابی اور فروا کے ساتھ اچھا نہیں کیا آگے آپ دیکھیں گے کہ رابی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے گوھر کی والدہ عمر سے ملنے جانگیر کے گھر جاتی ہے گوھر کی والدہ رابی پر بہت غصہ کرتی ہے ادھر عمر بری صحبت میں پڑ جاتا ہے برے کام کرتا ہے رابی کے پرس سے پیسے چوری کرتا ہے رابی اپنا پرس دیکھتی ہے مگر اس میں پیسے موجود نہیں ہوتے عمر رابی کی کوئی بات نہیں مانتا اس سے بتتمیزی کرتا ہے عمر آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے جب عمر گھر آتا ہے تو رابی عمر سے کہتی ہے کہ میرے روم سے پیسے لیے تم نے کہاں ہیں باقی کے پیسے اس پر عمر بتتمیزی سے بات کرتے ہوئے رابی سے کہتا ہے کہ پہلے آپ میری ماما کے ساتھ بھی ایسے کرتی تھی وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اب میں بھی ان کی طرح گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا رابی اس کو تھپڑ مانے لگتی ہے عمر رابی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور رابی سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا آپ کی حمد کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی اب مار کے دکھائیں مجھے اتنے میں وہاں پر جہانگیر آ جاتا ہے عمر جہانگیر سے بھی بدتمیزی سے بات کرتا ہے جہانگیر عمر کے موں پر زوردار تھپڑ مارتا ہے عمر غصے سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے جب جہانگیر کا غصہ تھنڈا ہوتا ہے تو وہ عمر کو سمجھانے اس کے کمرے میں جاتا ہے مگر عمر گھر سے بھاگ گیا ہوتا ہے جہانگیر بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ رابی کو آ کر بتاتا ہے کہ عمر اپنے کمرے میں نہیں ہے اتنے میں وہاں پر ساکب اور اس کی والدہ آ جاتی ہیں گوھر کی والدہ رابی کو مارنے دھوڑتی ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی عمر پر ہاتھ اٹھانے کی جانگیر ساکب کی والدہ کو روکتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ عمر پر رابی نے نہیں میں نے ہاتھ اٹھایا تھا اس پر گوھر کی والدہ جانگیر سے کہتی ہے کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا تم نے اتنے معصوم بچے پر ہاتھ اٹھایا اس پر جانگیر کہتا ہے کہ آپ یہ سب بعد میں کہہ لیجئے گا ابھی مجھے اپنے بچے کی فکر ہے جو اس وقت گھر سے غائب ہے اس کے بعد جانگیر عمر کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے وہ عمر کو بہت ڈھونڈتا ہے مگر عمر اس کو نہیں ملتا رات ہو جاتی ہے سڑک پر ایک عورت پڑی ہوتی ہے اس نے خود کو کپڑے سے ڈھکا ہوتا ہے جانگیر اس پر سے چادر ہٹا کر دیکھتا ہے تو وہ عورت چیخ مار دیتی ہے جانگیر سمجھتا ہے کہ شاید وہ عورت گوھر ہے مگر وہ گوھر نہیں ہوتی ادھر افشا ساکب سے کہتی ہے کہ آپی کا کچھ پتا چلا اس پر ساکب کہتا ہے کہ اگر اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہماری بہن ہمیں مل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ادھر عمر چوریاں کرنا شروع کر دیتا ہے گوھر سڑک پر بیٹی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے عمر گوھر کا کٹورا چھین کر باگنے لگتا ہے گوھر عمر کا بازو پکڑ لیتی ہے عمر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے نظر گوھر پر پڑتی ہے کیا عمر اپنی والدہ کو پہچان پائے گا اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ